کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 راما ہرے راما 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 ہرے ہرے تو یہ ہے یشودہ کن یہی پہ یشودہ بیز نان کرنے کے لئے آتی تھی کرشن کو لے کے اور اسی کے پیچھے ہے ہاؤ اور بلاو ابھی ہم درشن کرنے جائیں گے شراب میں لہوا تھا اس استان پہ کہ اگر کوئی بھی آسور آئے گا تو وہ کیا بن جائے گا پتھر بن جائے گا تو یہاں پہ ہاؤ اور بلاو کیا بن گئے پتھر بن گئے تو یہاں پہ جب یشودہ مہیا کے آنگن میں ابھی کرشن نے گھٹمن گھٹمن چلنا شروع کیا ہے اور ابھی کیسی ستھی ہے کہ کرشن اپنے پانلے سے بھی بہار نہیں آ پاتے ہیں بڑی مشکل سے کسی پرکار سے اپنے پانلے سے لٹک کے جب بہار آتے ہیں گھٹمن گھٹمن چلتے ہیں چلتے چلتے بتایا گھٹمن گھٹمن جو گھر کی ڈیلی ہوتی نا گھر کی ڈیلی اس کو پار کرنا پڑتا ہے وہاں تک تو وہ آ جاتے ہیں لیکن اس کو وہ ٹاپ نہیں پاتے ہیں تو بار بار گھر کی ڈیلی تک تو آتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں کیونکہ اس کو پار نہیں پا پا رہے ہیں اب اس کو پار پائے تو پائے کیسی کیونکہ بہت چھوٹے بالک ہیں اتنے میں ہی بلرام جی وہ بھی گھٹمن گھٹمن چل رہے ہیں تو کرشن بلرام جی کو بولتے ہیں ایسے کرتے ہیں دیکھ بھائی تو بھی نہیں ایک تاہر پاپا تھا میں بھی نہیں پاہر پاپا تھا تو میں تیرے پیچھے سے دو چہرنوں دھاؤں گا تو چاپ جائیو پھر جب میں آؤں گا میرے دو بھات پکڑیوں میں بھی چاپ جاؤں گا دونوں بھار نکل آتے ہیں گھر کے آج جب گھر کے بھار نکلے تو دیکھنے چلو بھائی آج جب گھر کے بھار نکلے یہ پہلی بار تو اچھے سے گھوم کے آتے ہیں کہ کہاں پہ چوری کرنی ہے کہاں پہ بھاگنا ہے تو دونوں جب چوری کرے تو کرے کہ ایسے بھی تو چھوٹے سے پالک ہے تو دونوں گھٹمن چلتے چلتے ایک بچھڑا مل جاتا ہے اس بچھڑے کو بھی بولتے چل ہم بھی ماخن چوری کریں گے دیکھو بھی کھلائیں گے اور جب پہلی چوری کرنے کے لئے جاتے ہیں تو داو جی بڑی مشکل سے کرشن کو اوپر اٹھاتے ہیں اور وہ بچھڑے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اب بچھڑے کے اوپر جب کھڑے ہوتے ہیں اوپر سے ماخن لینے کے لئے تو جیسے اگر ہاتھ نہیں جانا تو کیا کریں گے ہم ایسے کھڑے ہوں گے اور ایسے کرنے کے بعد تھوڑا ایسے ایسے بھی کریں گے اب جو بچھڑے کے اوپر ایسے کر کے تھوڑا ایسے ایسے کرتے تو بچھڑے کو کیا ہوتی ہے گدگدی اب بچھڑا وہاں سے ایک دم بھاگ جاتے ہیں کرشن اوپر ہی لٹک جاتے ہیں تو یہی پہ ہی کرشن جو ہے اب یہ شوڑا مہیا دیکھتی ہے کہ تو گھر کے بھار جانا شروع کر دی ہے چھوٹا سا والاک اس کو بھی چلنا بھی آتا نہیں ہے تو مہیا آج کرشن کو دراتی ہے جیسے کرشن ابھی اپنے آنگن کے بھار گئے اتنے میں بڑا تیج کی دوپان آ گیا جیسے تیج کی دوپان آیا مہیا در جاتی کہ دوبارہ سے ترین آور تو نہیں آ گیا اور اٹھا کے لالا کو واپس اندر لے آتی ہے اور بولتی ہے دیکھ آج دیکھو باہر کھیلنے نہیں جانا کرشن کہتے ہیں کیوں نہیں جانا مہیا کہتی ہے آج باہر ہاؤ اور بلاو آ گیا ہے کون آ گیا ہے ہاؤ اور بلاو یہ کیا کرتے ہیں تو مہیا بولتی ہے کہ دیکھ ہاؤ اور بلاو چھوٹے بچے جو بھی ملتے ہیں ان کے کان کو کاٹ لیتے ہیں اگر تو باہر جائے گا تو ہاؤ بلاو کیا کریں گے تیرے کان کو کاٹ لیں گے تو ایک دم سے وہ ڈر جاتے ہیں اور مہیا کی ہی گود کے اندر واپس سما جاتے ہیں پھر بتایا کہ یہی ہاؤ بلاو سے کرشن کو بلرام جی بھی ڈراتے تھے ایک دن بلرام جی اپنے سکھاؤں کے ساتھ کھیل رہے تھے اب جب بلرام جی اپنے سکھاؤں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو بلرام جی نے کرشن کو بولا کہ چلو چلو آج ہم ون میں ایک نیا کھیل دیکھیں گے ون میں ایک بہت اچھی چیز سب کو دکھاؤں گا تو کرشن بھی چل پڑتے ہیں داؤ جی کی پیچھے پیچھے اور جیسی سارے سکھا ایک جگہ پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو بلرام جی پہلے سے ہی پلاننگ کری ہوتی ہے اور سارے سکھاؤں کو بولتے ہیں کہ کرشن کو چھوڑ کے اکیلے بھاگو یہاں سے یہاں پہ کون ہے ہاؤں اور بلاؤں ہے تو کرشن کو وہاں پہ اکیلے چھوڑ کے بلرام جی سارے سکھاؤں کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہاؤں بلاؤں کرشن تیرے کان کٹ لے گا آج تو ہم تو دیکھو چھوڑ کے اکیلے جا رہے ہیں اُس سمیں کرشن کی کیسی دشا ہوتی ہے کرشن مئیہ کو روتے روتے ایک بڑا ہی سندر کیرتل سوردازی نے لکھا ہے پورا تو اس مرن نہیں لیکن اس کی پہلی بھنگتی ہے مئیہ بہت برو بلداؤں مئیہ بہت برو بلداؤں کہ مئیہ داؤں بڑا بورا ہے اس نے مجھے کیا کیا اس نے مجھے بولا کہ ون میں چل اب میں دیکھو کچھ آج نئی چیز دکھاؤں گا لیکن اس نے کیا کہ وہاں پہ سارے سکھاؤں کے ساتھ خود تو بھاگ کے آگیا اور مجھے چھوڑ کے آ گیا اس سمیں میری کیسی درشہ ہوئی تھی میں اس سمیں کاپنے لگا میں اس سمیں ڈرنے لگا اور ڈرتے ڈرتے ایسی میری درشہ ہوئی کہ میں وہاں پہ ڈر رہا ہوں کاپ رہا ہوں میں رونے لگا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مجھے جانا ہے تو جانا کہا ہے تو اس لئے آج میں داؤں جی کے ساتھ کھیلنے نہیں جاؤں گا تو اس کو داؤں جی بڑا ہی سندر وندن کرتے ہیں ارے بھائی جب تم سبت آسن یعنی کی جب تم کیا کرتے ہو سرب روپی آسن کے اوپر وشراہ کرتے ہو بل رام جی کون ہے شیش ناگ ان کے اوپر کون وشراہ کرتے ہیں بھگوان مشنو ارے جب تم میرے شیش کے اوپر جب تم وشراہ کرتے ہو کیا تم اس کو بھول گئے کیا تب کی قرط بلاو تب تمہیں ہاو بلاو سے در نہیں لگتا اور آج کیا کہہ رہے ہو میں ہاو بلاو سے در گیا پھر آگے بولتے ہیں چاری وید لے گیو سن کا سک مین روپ دھرے ہو مارے ہو اسروں تب کی کہاں رہو ہاو بلاو ارے بھائی جب چار وید چوری ہو گئے تھے اور تم نے اسر کو جا کے مارا تھا تب تمہیں ہاو بلاو کا در نہیں لگا جب تم رام کے روپ میں آئے تھے کمٹ پیٹ پر دھرے ہو سمیرو تب نہ دیکھو ہاو ارے جب تم نے اپنی کمٹ کی پیٹ کے اوپر اتنا بڑا سمیرو پر وہ دھارن کیا تھا جب سمندر منتھن ہوا تھا تب تمہیں ہاو بلاو نظر نہیں آتا تھا اور آج کیا کہہ رہے ہو کہ میں ہاو بلاو سے ڈر جاؤں گا دس سیر بیس بجا راون مارے ہو تب نہ دیکھا تھا ارے بھائی اتنے بڑے راون کو تم نے مارا جس کے دس دس سیرتے بیس بجائیں تھی تب تمہیں ہاو بلاو سے ڈر نہیں لگا اور آج کیا کہہ رہے ہو کہ ہاو بلاو مجھے کھا جائیں گے تو یہ بڑی ہی سندر لیلا جو ہے ہاو بلاو کو جس کو مئیہ ان کو ڈرائے کرتی تھی وہ کہاں پہ ہوئی ہے اسی سطان پہ ہوئی ہے پیچھے ہاو بلاو ہے اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے سامنے ہی پیدل کا ہی راستہ گاؤں کے اندر دو چار کنگم پہ جہاں پہ یہ شودہ مئیہ کی وہ مٹکی ہے جو مٹکی انہوں نے کرشن سے چھپ کے بنائی تھی اور جس کے اندر سارا مارکن رکھتی تھی تو وہاں کا بھی بتایا کی یہ شودہ مئیہ جب دہی منتن کرتی تھی بتایا کی یہ شودہ مئیہ جب دہی منتن کرتی یہ شودہ مئیہ کا جو ون ہے یہ شودہ مئیہ کا ون کیسا ہے گورا یا کالا کالا کیسا ہے کالا بتایا کی کرشن جو ہے وہ یہ شودہ مئیہ پہ گئے ہیں کرشن کا جنم کن سے ہوا ہے ماتا کے گرب سے ہوا ہے اور اگر پتر ماں کے اوپر جاتا ہے تو وہ سبحاجیوان کے لاتا ہے یہ نیتی ہے کہ اگر پتر کے نقشتر ماں سے ملتے ہیں تو وہ سبھاگیوان کلاتا ہے تو کیونکہ یہ شودہ مئیہ کیسی ہے دیکھنے میں پرم سندری ہے اس لئے ہی کرشنے کیسے ہوئے پرم سندر تو یہ شودہ مئیہ نے نیل رنگ کی ساڑی پہنی ہے اور مانو کی ساکشات پتامبر اور ان کے دو بھجائیں ہیں وہ بھجاؤں سے کیا کر رہی ہے ایسے دہی منتن کر رہی ہے مانو ساکشات دو بجلی ایسے کیا کر رہی ہے اس کا منتن کر رہی ہو اور اتنے میں ہی ان کا جو مکھ ہے بتایا ان کا مکھ جو ہے ساکشات چندرما کے سمال اور جب وہ دہی منتن کر رہی ہے جو ان کی الکا ولی گر رہی ہے مانو وہ ساکشات سربنی کیا کرنا جاری ہے چندرما سے امرت پان کرنا جاری ہے اتنے میں ہی کرشن آتے ہیں اب جب مئیہ دہی منتن کر رہی ہے کرشن آتے ہیں اور آکے ایک دو مئیہ کی ایسے مطنی کو پکڑ لیتے ہیں چھوٹے سے بالک ہے اب جیسی انہوں نے ایسے مطنی کو پکڑ لیا تو اسی سمیں ڈر جاتے ہیں واسو کی واسو کی کون ہے ایک ناک وہ ڈر جاتے ہیں اور بھائی بیت ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ سے سمندر منتن تو نہیں ہونے والا کیوں کیونکہ جب سمندر منتن ہوا تھا تب کیا ہوا تھا اس کو رسی بنا کے دونوں طرف سے کھیچا گیا تھا کوشش کہ میں دوبارہ پیلا جاؤں گا اتنے میں شیب جی بھائی بیت ہو جاتے ہیں ارے کئی میں کو دوبارہ سے تو پھر وشنہ ہی بان کرنا پڑے گا کہ اب دوبارہ سمندر منتن تو نہیں ہونے والا اور لکشمی جی جب دیکھتی کہ کرشن نے اس کو پکڑا ہوئے تو لکشمی جی بڑی آنندت ہوتی ہے کہ میری پھر سے ویڈنگ انیورسری ہونے والی ہے کیوں کیونکہ پھر سے میرا وشنہ جی سے بیوا ہوگا تو وہاں پہ ان کی اس لیلہ کو دیکھ کے بتایا کہ جب وہ مطنی کو پکڑ لیتے ہیں بولتے ہیں مئیہ میں کو بھی سکھاؤ کیسے کرتے ہیں تو مئیہ بولتی ہے ابھی نہیں دیکھو باد میں سکھاؤں گی تو وہاں پہ پہ وہ جد پکڑ دے کہ نہیں نہیں میں کو ایک سونے کی مطنی لاکے دو میں بھی مطنی کروں گا دہی اور دودھ کو مجھے بھی سکھایا کرو تو وہ جو لیلہ ہے جو وہ یہ شودہ مئیہ نے مٹکی بنائی تھی وہ پاس میں ہی ہے اس کے بھی ہم لوگ گئی سے چل کے درشن کریں گے پہلے ہاو بھی لوگ کے درشن کرتے ہیں پھر مٹکی کے درشن کرتے ہیں پھر نیتائی گوھر پریمانندے اگر سمیں ہوا تو پریم سروبر راستے میں ہی آئے گا راستہ تو وہ ہی ہے